بیعت کے اوپر آگیاں ہاں بیعت سرکار بیعت رہ گئے بیعت میں تو نے کہا تواتور ہے کیری بیعت ہے تواتور آگیاں سرکار ہیں بیعت کے اوپر میرا کلپ ازاروں لوگ دیکھ چکے ہیں آپ لکھیں پیری مریدی کی شریعہ یوٹیوب پر جس بیعت کے اوپر اجمع ہے ابو بکر عمر عثمان علی خلیفہ المسلمین دی بیعت ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے جب ایک کی بیعت کر لے اور کوئی دوسرا بندہ بیعت لے اس کو قتل کر دو تو جب تک پوری دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس بیعت کو مانتے نہیں ہیں قتل کریں پہلے پاکستانی کو اتر سو قتل ہو جانگی جائے بیعت جس کے پر اجمع ہے اس میں الفاظ ہیں دیکھیں آپ جب دلیل ان عدیسوں سے لے رہے ہیں پھر بعد وہی ہوگی کہ جب ایک کی بیعت ہو جائے دوسرے کی کی جائے تو قتل کر دیے جائے میں یہ کہتا ہوں کہ اور قتل ہوتے بھی ہیں یہ پیری مریدی جب تین چار بچے ہوتے ہیں آرے ایک اپنی گدی بنا لیتے ہیں ایک دوسرے انہوں قتل بھی کر دیتا ہے تو انہوں پتے ہیں نا قتل کرتے بھی ہیں اوہ ہے نا کہ یہ میرے مشورتیں کار رہے جائے اگلے دن ایک پیر نے سرکو دے کتنے بندے مار شڑے ہیں گدی دے چکریز سارے مارو پاکستانی صفائی کرو یعنی قادری تو ایک نکالیں الیاس قادری ہوتا ہے قادری ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے میں قتل نہیں کہتا کیونکہ الیاس قادری صاحب انہوں نے بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کرتے ہیں تو میں نے معاف کیا قتل کا لفظ نہیں بولتے شہید کا لفظ بولتے ہیں تو ان دونوں میں یہ ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں کیا جیسے یہ ایسی بات نہ کریں کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات ہے کیا زیادتی والی بات ہے مطلب یہ تو ایسی خام کھائی ہے نہیں اور جب آپ دلیل قرآن و سننے سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں وہ اس پر لگاؤں گا ٹھیک ہے بس آپ نے ٹھیک ہے نا میں نہیں نہیں موقع میں اپنے روح راضی کریں گا یہ بیعت خلافت اچھا آمزہ بریلوی صاحب نے کتاب لیکھی ہے بیعت و خلافت اس میں نے لکھا ہے کہ ہر سنی مسلمان کا پیر محمد الرسول اللہ ہے اور جو کہتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے تو یہ محض باطل ہے بازید بستامی کے کول کو انہوں نے کہا فراد ہے ایلو فراد گیا انہوں نے انہوں نے کہا چوٹا کول ہے کہ جیدہ کوئی پیر نہیں ہو پیر شیطان ہے انہوں نے کہا ہر شخص دہ پیر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کوئی واجب نہیں ہے مصطابق کے کہتے ہیں دوٹر سرار صاحب کی بیعت کرتے ہیں وہ بھی پیری ملیدی کرتے تھے وہ دوسری والی بیعت کرتے تھے بیعت بھی اپنے پیروں کی کرتے ہیں اور پھر آپس میں ڈگدیوں کے پر لڑتے ہیں یہ کوئی بیعت ہماری بیعت اللہ کے ساتھ ہے قرآن میں آئیت ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اے مومنین اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ یہ آئیت سورہ توبہ میں آئیت تھی اس کے کونٹیکس میں میں نے وہ لیکچر رکارڈ کر رہا تھا پیری مریدی کی شریعہ حیثیت بلکل فراد کرتے ہیں یہ جو اپنے پیری مریدی ثابت کرتے ہیں اور فراد ان کے کھل رہے ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے پورا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیئے پیری مریدی ان کا آپ پیری مریدی کی شریعہ حیثیت پڑھ لیں انہوں نے لکھا ہے آج کے دور میں جس میں گمناہ ہونے ہیں وہ کوئی پیر پکڑ لیں اور جس نے ادایت کے ساتھ اے پیر نصیر الدین صاحب جس کو بریلویوں نے کہا کہ یہ کیکر کا درخت پیدا ہو گیا ہے جنہاں صحیح گال کرتے ہیں وہ کیکر اوپر آ جائے نا ایک بندہ اوپر آ جائے نا ایک دوسرے اشارے کو کر رہے ہیں اور یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس حق بات کو لوگوں تک فرقہ واریت کی لانت سے بالہ تر ہو کر پہنچانے کی توفیق تا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہمہ وبحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ